صحابہ کرام علیہ مدوان نے جس طرح حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما آقا کریم علیہ السلام جو تھے عظیم المرتبت بہت ہی روح والے تھے سوحال اللہ چہرہ مبارک یتلع لعو وجہو تلع لعو الکمر لیلت البدر کے چودمی کے چاند کی طرح چہرہ مبارک چمکدار تھا اتولو من المربوح و اکثر من المشذب اور نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے بلکہ احتدال حسن کا مرقع تھے احتدال میں محتدل آپ درمیانے قد والے تھے عظیم الحامہ رجل الشعر آقا کریم علیہ السلام کا محتدل جو سر مبارک تھا تھوڑا بڑا اور رجل الشعر آپ کے بال مبارک جو خمدار تھے گنگریالے تھے تھوڑا سوحان اللہ اظہر اللون واسع الجبین آپ کا رنگ مبارک صبح کی طرح چمکدار اور واسع الجبین پشانی مبارک کو شادہ تھی سوحان اللہ اقنال ارنین آپ کا بینی ناک مبارک اٹھی ہوئی بلند تھی لہو نور یعلوہو اور اس کے اوپر ایک نور چمکتا تھا سوحان اللہ ازج الحواجب آقا کریم علیہ السلام کے عبر مبارک باریک گنے تھے اور سوحان اللہ ایسے خوبصورت جیسے چاند کا حالہ بنا ہوا ہے سوحان اللہ پھر فرمایا قص اللحیہ داری مبارک سینے مبارک کو بھرتی ہوئی تھی سہل الخدائین آقا کریم علیہ السلام کے اقصار مبارک ہموار تھے چپکے ہوئے نہ تھے نائی بہت زیادہ چوڑے اور بلند ہموار تھے دلی الفم محتدل طور پر آپ کا مو مبارک کشادہ تھا فراخ تھا اشنب مفلج الاسنان دانت ایسے کہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے اور دانتوں کے درمیان تھوڑی کشادگی تھی دقیق المصروبہ سینے سے ناف تک ایک باریک بالوں کی لکیر تھی بال مبارک سینے پہ زیادہ نہ تھے باریک لکیر تھی کہ اَنَّا أُنُوْكَهُ جِيدُ الدُمِيَة آپ کی جو گردن مبارک تھی وہ چاندی کی سراحی کی مثل چمکدار تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سواب البطن والصدر میرے آقے کریم علیہ السلام کا پیٹ اور سینہ یہ دونوں برابر تھے نہ ہی یعنی کہ ایسا تھا کہ پیٹ نکلا ہوا نہ ہی سینہ آگے نکلا ہوا نہ دونوں برابر تھے اور عریض الصدر میرے آقے کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک کشادہ تھا سبحان اللہ اور دخم الكرادیس جوڑوں کی جو حڈیاں تھی وہ بھی بڑی قوی اور مضبوط انور المتجرت جو حصہ کپڑے سے باہر نکلتا صحابہ فرماتے ہیں اس سے نور نکلتا تھا وہ نور بار ہمیں محسوس ہوتا سبحان اللہ طویل الزندین رحب الراحہ سبت القصب کلائیاں دراست تھیں ہتھیلیاں فراخ تھیں شسن الكفین والقدمین سائل الاطراف دونوں قدمین مبارک اور ان کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور انگلیوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں تناسب تھا یعنی کوئی لمبی ہے بہت زیادہ کوئی بہت زیادہ چھوٹی ہے ایسا نہیں تناسب تھا خمسان الاخم سید مسیح القدمین سبحان اللہ آپ کے تلوے قدر گہرے اور قدم ہموار تھے ہموار تھے سبحان اللہ ایسے ہموار کہ اذا مشاق انما ینحت من سبب کہ جب آپ چلتے تھے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں سبحان اللہ خافد الطرف نظرہو الالارضی اتول من نظرہی الالسما آپ اکثر نظریں جو کانے والے تھے آپ کی زمین پر نظریں زیادہ رہتی تھیں بنسبت اس کے کہ آسمان کی طرف اٹھتیں گوشہ چسم سے آپ کی دیکھنے کی عادت شریفہ تھی یسوک و صحابہو اپنے جب چلتے تو صحابہ کو آگے کرتے ان کو آگے چلاتے یبدع من لک یہو بسلام اور جس کو بھی احاک کریم علیہ السلام ملتے تو ابتدائے سلام خود فرماتے اکبال نے کہا نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو اور خم بھی نہ ہو بزم توحید میں دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو کیوں؟ کیونکہ خیمہ افلاق کا اسپادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے اور قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجھالا کر دے اور یہی حسنِ مصطفیٰ جب ام معبد نے بیان کیا کہا رعیت رجلن ظاہر الوداع میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا حسن صبح کی طرح واضح اور ظاہر الوداع تھا اب لجل وجہ جو سفید صبح کی طرح روشن چہرے کا مالک تھا سبحان اللہ لَمْ تُعِبْحُ سُجْلَا وَلَنْ تُزِرُ بِهِ سُقْلَا نہ بیٹ بڑا تھا نہ ہی اتنا دبلہ پتلا کہ آپ کے حسن میں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں سبحان اللہ وہ کہتی ہیں وَسِيمٌ قَسِيمٌ ایسے خوبصورت جس کی مثل نہیں ہے بہت ہی حسین چہرے والے بہت ہی خوبصورت فِي عَيْنَيْهِ دَعْجُن آپ کی آنکھوں میں دعج تھا یعنی سیاحی تھی آنکھیں کشادہ تھی فِي أَشْفَارِهِ وَطَفُن آپ کے اشفار لمبی پلکیں گھنی پلکیں ایسی پیاری پلکیں جس پہ نسار ہونے کو دل چاہے فِي سَوْتِهِ سَحَلُن آواز میں گھونج تھی آواز میں گھونج مبارک ایسی تھی فِي أُنُوكِهِ سَطْعُن گردن مبارک کے اندر بلندی تھی ایسی کہ سفائے فدہ کی طرح چاندی کی چمکدار سراحی کی طرح مثل تھی فِي لحیتِهِ قَثَاثَا داڑی مبارک میں گھنہ پن تھا عزجُ اکرن اور یہ پیارے عبرو مبارک جو تھے باریک تھے گھنے تھے وَإِن تَقَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَحَا اور میرے آقے کریم علیہ السلام اگر چپ ہیں تو وقار آپ پر چھایا ہے اور اگر بولتے ہیں آپ کے حسن میں اور عروج اور ترقی ہو جاتی ہے سبحان اللہ میرے آقا ایسے حسن والے تھے ایسے پیارے تھے جس کے جن کے بارے میں یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ سب سے اولہ وعلا ہمارا نبی